یا ذہرہ بحقی ذہرہ یا ذہرہ بحقی ذہرہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سلوات سارے حضرات ملک پڑو پھر بزبالہ موتر فرماؤ سلوات سارے حضرات ملک پڑو نعرہ تکویر رب علید نام کائناتوں سلے سارے ملک پڑو نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہلِ بیت دشمنت لانت دعا جہانہ دی سیند دشمنت لانت سلوات باجمات سارے حضرات ملک پڑو حضرات ملک پڑو حضرات ملک پڑو حضرات ملک پڑو میں حقید دنوکری وارث زمانہ منظور مقبول فرماؤں میرے انتہائی باجب القدر بھائی قاضی فضل آباد صاحب دا حکمہ اونہ دے حکم دے تعمیل جناب دے سامنے نوکری دواستے حاضرہ تارف صاحب تو بڑھائے ہیں جو شبیر بادشاہ دا چھوٹا جہازہ کرا اگر مزاج مولا تے ناگوار نہ گزرے تے جڑے بندے پیچھے بیٹے ہو وہ تھوڑے تھوڑے میں مردے قریب آ جاؤ تاکہ بعد چاہونا لے بندے پیچھے با جانے دے جڑے بزرگ ہو جتے بیٹے ہو بیٹے ہو جڑے نوجوان ہو تھوڑے تھوڑے میں مردے قریب آ جاؤ تاکہ مجلس پاک کا محول خوبصورت ہو جائے آجو آجو بسم اللہ آجو سلوات سارے ملکے پڑو جنہے لوگ بادشامت ہے ذکر نو عبادت سمجھ کے نماز سمجھ کے بلکہ ان کیوں ناکھان کی کائنات دا آخری وسیلہ سمجھ کے سننا ہے بیٹے ہو پاک بطول دا کریم پتر تھاڑی آمد منظور مقبول فرمائے اس پاک دربار جو جہلیہ بھر کے پڑو میں اکثر عادتا نہیں عبادتا ایک جملہ تلاوت کردہ لانا کہ اگر بندے نومنگن دیجاج ہووے پھر خسین و کریم ہے جس انہوں خالی ٹورن دیجاج کوئے نہیں توڑے مزار ملاؤ مجلس میں تھاڑی مردی نہ پڑنی اور میرا دلے کہ اوکھا سفر کر کے آئے ہیں ہم بارش سارے راہ ہیں میرے بائیدہ سخت حکمائی انہوں نے حکم دیتا میری چہادن ہویا اگر آ گیاں تو مجلس انہیں پڑھا جو میں نماز شب پڑھی دی جناب در سامنے نوکری پیش انہیں کرا جو میں حلالی نوکری دیں دیں خسین نوکری میں جس انہوں خالی ٹورن دیجاج کوئی نہیں یہ اگل فیصل آباد گراؤنڈ کروشیاں میں محرم الحرامج کی تھی میرے مذرگان بہت عظیم عزدار بادشامہ دے جناب سرور حسین وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے فرمایا عدید عباس تیرے عقیدے تو دا دے سلامے تو ساں کیا کہ اگر منگر دیجاج ہوئے تو حسین و کریمے جس انہوں خالی ٹورن دیجاج کوئی نہیں انہوں نے فرمایا اگر نراز نہ ہوئے تو اجازت دیو میرے عقیدے دا میار ایک مندل بلندے میں کہا فرماو تساں کیا دے ہو انہوں نے کہا تساں کیا ہے کہ اگر منگر دیجاج ہوئے تو حسین و کریمے جس انہوں خالی ٹورن دیجاج کوئی نہیں انہوں نے فرمایا میرا عقیدہ دائے کہ اگر بندے دی نیت ٹھیک ہوئے منگر دیجاج نہ بھی ہوئے پاڑی زندگی پاڑی زندگی منگر دیجاج نہ بھی ہوئے تو حسین نوکری میں جس نو خالی ٹورن دینا شبیر بادشاہ تو نمس نے رکھا نسل در نسل ازادارو مالک توڑی اس ترتی دی ازاداری نو تا قیامت سلامت رکھے جنہیں نوجوان ذکر حسین دی زینت پڑھ دے مالک توڑی زندگی اندرات فرمائے مالک ذکر دسل کا میری امامہ بہنہ دییاں میری امرشدادیاں دے میرا مالک پڑھ دے تا قیامت سلامت رکھے انہوں امر ہوئے تھے نوکری دی ابتدا کرنے جناب قالدہ دن آئی مخصوصی آئی پاک علی بادشاہ دی پاک دھی بہت زمانے میرا دلے میں آج دی نماز دی ابتدا علی بادشاہ دی علی دھی دے ذکر تو کرا اجازت ہے جناب میں گزارش پہ کرنا اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے کوئی ذاکر اتنی دیر پڑھ نہیں سکتا جتنی دیر تک سنونا لے اس دفعہ سے متوجہ نہ ہو میں دو مجلسہ آگے تھے پڑھ گیا بالکر نے بڑی بڑی عزت و نوازیہ آئی اس بارگاچ میری اعزت زاکر پہلی نوکری ہے پہلی حاضری ہے مگر جیسے سردار دا ذکر تو اسے سردار دا ذکر میں کرنا ہے اس تو بڑا تعرف کوئی نہیں میں گزارش کی تھی اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے زاکرین بیٹھیں میرے سینئریں مالکین سلامت رکھیں اگر اگلی سطر تھی توجہ ہوئی تو مجلس حسین چاہوان دا مقصد پورا ہو سی میں گزارش کی تھی اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے اس صلاح کیا رہے ہوں علی کے سہن میں زینب رسول لگتی ہے اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب بولو رسول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب رسول لگتی ہے اور کہا بدون نے کئی بار اپنی بیٹی سے بدون میں ہوں مجھے تو بدون لگتی ہے وہوہ وہوہ علی نبی کا اساسہ کہاں سے رہو گے چار سترہ بیندی شاندی یا چار سترہ بیرادی شاندی سنا کے میں خطبہ پڑا لوگ آدم محمد مصطفیٰ یہ چار دھییا کوئی تقرار نہیں کوئی بیعث نہیں کوئی مباسہ نہیں کوئی منادرہ نہیں کوئی لڑائی نہیں کیونکہ ایسی بم بلاسٹ کرنا لے گھر دن ہو کر نہیں ایسی کائنات نو حیادہ درست عطا کرنا لے گھر دن ہو کر آ لوگ آدم محمد مصطفیٰ یہ چار دیاں ایک گزارش جتو تک میری آباد داری میں منت ریکویسٹ گزارش کر کے آدھا کہ علی نبی کا اساسہ کہاں سے لاؤگے علی نبی کا اساسہ کہاں سے لاؤگے جو دے خدا کو دلاسہ کہاں سے لاؤگے اور ہی چار بیٹیاں گرمان نو محمد کی حسین جیسا نوازہ کہاں سے لاؤگے ایک سلوات سارے حضرات میں اجازتہ نوکل دیفت ادا کری ہے ایک پھر بھی بابا عزب بلند مل کی تلاوت کرو سنبا صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ احمد شیطان اللہیم رجیم بسم اللہ الرحمان رہیم سلوات بسم اللہ بسم اللہ اللہ موسیقی آمد بسم مولا اشرف الانبیاء ایوال مرسلین سانا کرہا وہ دویں ایک گھر دے تو آٹی زندگی اندراد مالک تو انہیں سلامت رکھنے سونا بول دے پہو مگر مزید مزاج ملے سو تلوت فاسی علی کا نام ہے روح بدل کا اجلا پن تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کا ہاں اور تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے تیرا بدل ہی نجس ہے تیری نماز کا ہاں اور ایک گزارش ہور کرنی ہے کہ ہر ایک توفان کا یہ پل میں ہی روح مور دیتا ہے منافق کے ارادوں کی یہ گردن توڑ دیتا ہے اور علی کے نام کا نعرہ لگانے سے نہ جھجتا کریں یہ نعرہ بخت کا ٹوٹا ستارہ جوڑ دیتا ہے میرے دلے میرے بھائیوں نے محبت دلات سخت حکم دیتا ہے تو میں مجلس مکمل سنا ہوا تے سونی سنا ہوا شاید میں روح ہی نہ پڑھا مگر تقریبا شام دا پچھلا پیرفیا ہوتا ہے دن ڈھلن آ رہا ہے میرا ارادہ ہے کہ میں اس سے وقت دی علی بادشاہ دے نوکر دی ایک گل سنا کے میں کسی نہ پڑھا شام دا ملک موید شہرے ہی قلید دیوانے جیڑا گلیاں بزارا چھکلا مار مار کے عاد ہے حق دا امام یا علی دیو 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 چند منافق لوگ ٹھڑتے ٹھڑتے سے دربار چھائے اس دن پاس سے ویک کیا دن تیرے شہرے جیڑا محمد برادہ شکایبت ہے جیڑا گلیاں بزارا چھایے علی علی پیا کر دے تحسانو چنگا نی لگ دا موید شہرے تھوڑی دیر خموش رہاں دے بات ایک نوجوان دے پاسے ویک کیا دے تعریف کرنا لے بندے کتنے اے نوجوان ویک کیا دے بندہ ہکلے تھوڑی دیر خموش رہے ہیں پھر سرچا کیا دے بندہ کوئی امیر ہے نوجوان ویک کیا دے تم پوچھنے امیرے آمدسان غریب اتنے اندھیں پیرہ جنا لے ان کوئی نہیں توجہ شرط ہے اندھیں پیرہ جتی کوئی نہیں موید پھر خموش پریشان نہیں ہونا میں کتاب دے حوالہ دے کے گل کر نہیں موید پھر خموش نوجوان ٹردہ ٹردہ تکھتے سامنے آکے موید دیا کھچک پا کیا دے میں حیران تیس واسدیاں او بندہ غریب ہے تم سلطنت دبا چھائے چپ کیا ہوئے انتہائی توجہ گھبرات کیا ہوئے چپ کیا ہوئے نوجوان ویک کیا دے بندہ غریب ہے تم سلطنت دبا چھائے چپ کیوں ہوئے جیلے بندہ صبح تلے کے ہونٹا قریب ہو لے اسر چاہ کے ہوئے کہ میرے پاس سے نوجوانا دے او بندہ غریب ہے تم سلطنت دبا چھائے چپ کیوں ہوئے او بندہ غریب ہے تم سلطنت دبا چھائے چپ کیوں ہوئے موید دے خموش کی میں نہ ہوگا دھڑیوں گریبے مگر جینا اس طور سے سپر پاورے میری گال سنو جوک کے تھکے ہونا تو پڑھو دوسری تو سنو دے اسی ہیں توانا بوانے آلین پتہ لگے کہ مرنی بہت دن تو پانچے بندے مجدے سنو ناڑے آئے بیٹھیں حق ادا کرنے کہ نوے شیعہ نہیں کسی نسل دار نسل اور دار ہو کیا ہوں ناکھا کہ بے فیض انسان دا کیا فائدہ جابر سلطان دا کیا فائدہ تجری ذکر علی بھی چنا بولے اسے چبل زبان دا کیا فائدہ ہے بولنا شرط ہے تو سا بولنا ہے تو میں پڑنا ہے میری استاد مہترم ملغلام جافر تیار سا بقصر فرمیدن کہ اگر تو سا نہیں بولنا تو اینہ دیوارہ چواہ وادی آواز نہیں آنے زاکر دا دل کردائے سوڑا بول دے پہنے مزید میند کر کے مزید سونی نوکری پیش کریں توجہ شرط نے آدھے حسین ایک حواری اٹھی ہے اس دے پاسے بے کیا دے طاقت دنا اور تیرا شہر چھوڑے دا نہیں علی دا نوکر ہے خاندانی پیش ہے سیاست کو سیاست استعمال کر دیا دا دس ہو آدھے عرب دے کل شورالو داود دے اپنی تعریف دے شیر لکھا سارا دن تیری تعریف ہوئے جا رسول جلہن دے قریب آوے نا تے علی دا نوکر نو ممبر تے سڑکیا دیا آپ نے پیر دی آپ نے حادی دی آپ نے راہ پر دی آپ نے پیش وادی تعریف کر علی دا نوکر میں مردیا سی موزن گل دستہ ازان تے ازان دے سی لوگ دا ماز بستے اٹھی پوسن جتاں کائنات دے سب تو بڑے بہادر امام دا نوکر ہیں اتھے پوری کائنات دے سب تو بڑے شریف امام دا نوکر ہیں تیرا دور نہ لگ سی علی دا نوکر پریشانوں کی طرح شہر چھوڑے سی اے دا شاباش بس مقامہ دن مقرر ہو گیا ہے سارا دنماویے دیت تعریف ہوندی رہی سارا دنماویے دیت تعریف ہوندی رہی جتاں سور اعلان دے کری بایا ہے علی دا نوکر دا موڑا ہلا کیا دن ممبرتیا پری پیر دیت تعریف کار علی با چھوڑناو کر ممبرتیا ہے کو بنی بنائی گلنی پہ کرے دا کتاب دنائے سوائے کے مور کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھائی مفتی امکہ ابن حجر مکی نیویت پہ پڑ دا ابن حجر مکی نیویت کرے دے علی دا نوکر دے اٹھتے ہیں لوگوں دے پاسے نے دکھا سور ایتنے لہا دماغ کے پوری طاقت نارا دے لا دغربی یا شمسا حتی یل تہی الالفضائے لیال محمد بحبا 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 سور ایتنے لہا دے پاسے میں ایک علی با چھوڑناو کر دے اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں دو میں ایک گھر دے سور ایتنے لگے تے تو کر نہیں موج ملا لے تے کو رکنا پوسی کئی گھلتے وہ میرا بانگی ہے یار خیال ملنگا دے دربار دے ویچ بو میں ذاکر کھوں تے آج سورج سماج بلا لے میں دسنا ہے اینا شامیاں کونتے اپاس دا پیولا جبا ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری مالکتان سلام ازرک پاڑی زنی کی طرح میرا عقیداد ہے کہ علی بادشاہ دا نوکر نے درباریاں تے بازاریاں نڑگلنے کی تھی سورج دنہ ڈیریکٹ ڈیلنگ میرا عقیداد ہے میرا عقیداد ہے کہ حق بندئے سورج علی دنوکر دنہ اور ہم کلام ہو گئے ہیں اتنا سوال پیدا ہوند ہے کیا علی بادشاہ دنوکر دنہ سورج بولے ہیں یا کوئی نہ حق بندئے نا سوال پیدا ہوند ہے میری جả Bar're نہیں مگر اپنی جوانش میرے استاد محترم ملہ غلام جعفر تیار صاحب جو میں احسطر پر دیا جو دعا کرو تمہیں کوشش کرا ہوں سوال پیدا ہوں دے کیا سوال جلید نوکرنال بولے یا کوئی نہ دسان جناب آیا 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 بچھوں سورج دے تکار فکر نمست موالی میں اپنی جانتے رک گیا آیا میں کواں کھی اے نجف دے لوگ حیران ہو گئے پریشان ہو گئے ایک دوجہ نموٹ امار کیا دنے اے ویکھنچ تا پاگل لگ دا ہے لباس پٹیا ہویا ہے پیران جتی کوئی نہیں سیرے جت روڑے اے ویکھنچ تا پاگل لگ دا ہے او دوجہ دا ہے اے ادھی پاگل اس کائنات در نظام پاگل کر دیتے ہیں ہاں ہاں او سورج اس دن ہر ڈیریکٹ ہم کلام پہ آن دائیں توانے آ رہے آؤ اے جنہیں واو 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 کر دے ہونا ہاتھ بلند کر کے بادشاہ دے نارے مار دے ہو میں نے ممبر محمد دی قسم میں تھوڑا کوئی کمال نہیں اے اونا محمد دی عظمت نظام ہے جنہیں نادے علی پڑھ کے توانے دوریاں دیتی ہیں اگر ماں زندہ ہی تے قدم چمیں دنیا تو ٹر گئی ہے ہی تے قبر دے قدم چم کے آنکھیں تیرے ممنونہ علی جیسا امام اطاقی تھے مالک توانے سلام از رکھن جیسا لوگوں نے لکھ سے ہو چیرے نکھیں نا علی بات شہدہ ناو کر اے نا لوگوں نے پاسے ویک کیا دے کیوں ویک کے تھی حیران گئے ہوئے تینے کی تھی قدر شناسی ملنگا دے حیدر دی پاک حکومت داو میں ہاں ادنا چپڑا سی منا نا دا میں دکار اور نیر نہ کرنا ہے تے اے کھڑ کے سڑ دا را سی میں نو گسم بدول دے پترا دی میں آنکھ ساتا اے لب سیدھا پڑی جناب ایک بندے میں ناکھے توسی شیعہ چلاکی کر دے میں کہا بندے تھے پتر بانے چلاکی کرنا لے گھر نو سبیر منی نہیں اس آقا کر دے ہو قاضی صاحب اگر حکم دیتا تبیہ کے سن اس آقا کر دے ہو میں کہا کی میں اس آقا تُسے شیعہ دے ہو کہ تیرا رجب المرجب دی صبح ظاہری ذنگی دے پہلے دن محمد حتھان تے علی قرآن پڑے ہیں میں کہا بے شک پڑے ہیں اس آقا اے دسو اگر محمد حتھان تے ظاہری ذنگی دے پہلے دن علی قرآن پڑے ہیں پھر جدا محمد تا نزول ہویا محمد قرآن کیوں نہ پڑے ہیں سونا سوال ہے میں گزارش کی دیمائے کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا اور قرآن بھلا کس کو سناتے بے محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا تواری ذنگی بس بالکل راضی ہیں امام عشاندی قسم میری تواری پہلی بولا کہا تھے اس بارگاہ چاہتے ہیں تو نوین بندے نال بندے اتنے ہی بولتا ہی حق بناتا ہے مگر میں نے ذاکری تناز نہیں میں نے بطول دے کریم بطر دے ترس تناز ہے تو سب بولونا اتنا ہے جتنا محمد دی پاک بطول نو قبول ایک بندہ گنگا ہے تو میں دنہ زید گرا میں بول 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 ایک کامکلی میری بھی ہے مگر ایو دروازہ ہے جتے پتھرانوں زبان میں دی میں کیوں نہ کھا کہ جڑے جڑے پتھران محمد مصطفیٰ دے حتہ تے ولایت علیدہ اقرار کیتے ہیں کوئی یاکوت بن گیا ہے کوئی فروضہ بن گیا ہے کوئی عقیق بن گیا ہے اور جڑے پتھران محمد حتہ تے چلاکی کیتے ہیں وہ پتھر سڑکا تے آگئے ہیں تے رول اور انتباہ کا دل کرتے ہیں بس میں اپنے بادشاہ رشاندہ کسیدہ اس تو بعد ایک کسیدہ دے مزید حکمیں اگر مزاج ہوئیت میں پھر سنے سا اجازت ہوتے کسیدہ سنے سنے جناب دے ہر مرید آپ نے پیر دی تعریف کردے میرے پیر دے اتنے رکھوے اتنے بینک بیلنس اتنے گڑیاں اتنے نوکر مگر میں اس پیر دا ذکر پہ کردہ جڑا کائنات دے ہر پیر نوکر مزاج ہوتے کسیدہ سنے جناب بغیر تضرید بغیر تشرید میں ٹیریکٹ کسیدے لی چند سترہ جناب دے جھولی ترسان پہ کردہ ایک مل کے سلوات پڑھو میں تسیدہ شروع کروں اوہ 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 میں پہلے آکے بولنا اتنا جتنا محمد دیدہی نو قبول ہے کائنات بات چھتا ذکر کر کے دا اوہ اوہ نواب ہے علی و نواب ہے علی و نواب ہے علی و نواب ہے جہدی نالین نومی ویکڑا سواب ہے شاہباز 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 توڑی رنی ادراز امام حسین بات سیدہ مدہ خان علی و نواب ہے جہدی نالین نومی بیکھنا سواب مالکتوانو کسی دا محتاج نہ کریں مولا امام حسین بات سیدہ مدہ خان بس 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 امام حسین بات سیدہ جہدی نالین نومی ویکڑا سواب ہے کائنات دے بادشاہ محراج تے گئے سلطان علمیہ واپس پر لے چند لوگاں پریشان کرنے دی کوشش کی تھی میرا عقیدہ دے کمینے جان دے نالا محمد تے پریشانی دا جور کوئے نہیں ایک مندر ایک کیا دے مولا محراج تے گئے بادشاہ فرمیدر 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 محراج تے گئے مولا کو گلہ ہویاں کیا ڈٹھا نے اتھا گئے ہو کیا ڈٹھا نے اتھا آئے ہو کیا ڈٹھا نے ارشان تے گئے ہو کیا ڈٹھا نے فرشان تے گئے ہو کیا ڈٹھا نے سلطان علمیہ علیدہ کرنے دی آترات کے لوگانے پاس پر لے کے فرمیدر علی نومی اللہ اگے یکی آبی بے اگے علی نومی اللہ اگے جو کیا بے اگے جو کیا بے اگے جو کیا بے اگے 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 علی نومی اللہ اگے جو کیا بے اگے جو کیا بے اگے 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 اگہ جو اگے میں لوگ کردہ نہیں پیئے میرے مرضی لگدہ نہیں پیئے بائی جان مال کرنے سلامت رکھے میرے شہر پورے دسر لے گئے بہرحال عزت عطا کرنا شہر بھائی بھتو لے تو بجو میرے پاس رہا دے حسین سلطان علمیہ فرمینے یا علی انہوں کے انداز مولا عرشان دکھے ہو کیا جٹھانے فرشان تبر لے ہو کیا جٹھانے سلطان علمیہ علیہ لکندہ تحط رکھے لوگاں نے پاس مہتبا کفر میں دین عرشان تکی آئے عرشان تکی آئے پردیچ بکی آئے عرشان تکی آئے عرشان تکی آئے پردیچ بکی آئے فرشان تکی آئے اے تیوہ سجدے چوے کی آئے محمد فرمینے یاد رکھو یہ کیونہ آکھا یا علی اللہ دا نکاب ہے بس ایک کسیدہ میں پڑھے آئے جناب دا مزاج انہوں اپنے قریب لے کے آنے دے باست کسیدہ جناب میں پڑھنے لگا اس کسیدہ دا حکم سخت اور پاک ممبر تکلوتا باجان تھوڑا پڑھنے بھی پاک ممبر تکلوتا جھوٹ بولنا رہا اس مقام تے آکے کائنات دا سب تو وڈا حرامی ہو ایک کسیدہ میں پڑھنا جس کسیدہ دی وساطت در نال کریمِ کربلا نے میں غریب دریز کے لی ابتدا کی دی اور جناب اندہ سعداد دا کھا کے اس دا اظہار نہ کرے اس دا وڈا کمینا کائنات اچھوڑنے میرے دلے میں سرکارِ حسین باد چھاڈی شان دا کسیدہ ممکن ہے تو سنیا ہوسی مگر میرے مالک نے اس کسیدہ دے لفظہ دے وساطت در نال پاکستان دے ہر بڑے ممبر تے نوکری پیش کرندہ شرف عطا کیتے ہیں میرے دلے چونکہ میں شاید ایک کسیدہ نہ پڑھ دا ممبر جاندہ ہے میں شاید ایک کسیدہ نہ پڑھ دا مگر میں توڑے میارے سماعت رو جاندہ تُسی بھوانے آلے ایک نقض ذاکری سنن دے آدھی ہے ایک مدد تو میں استاد محترم دنال خیرات کی ترتیب انوکی تھی یہ حیدر کہتے ہیں کہ سائل سے سخا مانگ رہا تھا کہتے ہیں کہ سائل سے سخا مانگ رہا تھا اور سنتے ہیں صدا بندوں نے مانگا ہے خدا سے کربل میں تو بندے سے خدا مانگ رہا تھا کسیدہ تعارف حسین جنگ دا قانون آئی اصول آئی آئین آئی لا آئی حافظ صاحب قانون آئی کہ ہر سپاہی جنگ لڑن تو پہلے اپنا رجز پڑھے رجز تو مراد اپنا شجرہ نصر دسے اپنے خاندان دا تعارف کراوے اور برخصوص بھوانے اور ایک جمعہ میں توڑی نظر پہ کردان نفیس ذہن دے بندے بیٹھے ہو ایک قانون آئی کہ میدان جنگ جا کے سب تو پہلے دسے جو محفلہ ابن فلان دا پترہ محفلہ ابن فلان دا پترہ مگر تھاڑے نوکر دا عقیدہ ہے کہ پورے عربی محمد اور محمد دے پترہ تو پہلے ایسا جوان کوئی نہیں جڑا مطمئن ہو کے ہاتھ بلند کر کیا کہ محفلہ ابن فلان دا پترہ اس سے قانون دے تحت بطول دے بچنے نے کربلاد میدان چاہ کے جیڑا کسیدہ جیڑا رجز آپ نے ذات دفڑے ہے میرے دلیں اوہ کسیدہ میں جناب دے سامن پڑھ دی ایک مل کے سونی صلوات پر میں کسیدہ شروع کریں باتشاہ فرمیدان آہا دمتوں لے کے ما شرطائی آدم تلے کے ما شرطائی عمر ابن سادہ دا اس وعد دریاء تھے آج کبزہ سکھٹا ہے اس نو لک فوج تے کبزہ سکھٹا ہے باتشاہ فرمیدان اپنی حیثیت دسیہ آپ نے کنٹرول دسیہی آہ میں سچی مادہ سچا پتر دروہ اپنا تعرف کروں قریم کربلا عمر ابن سادہ دیبا سے وعد دینا آہ دمتوں لے کے ما شرطائی ہر دور زمانہ سادہ پاڑے زندگی میں نے ممبر دے کے سمینے سترہ تھے اتنا مانے اتنا بروسہ جو بندہ زندہ ہوئے مجلس حسین چاہ کے باوے کھاوے حسین دیجوتی دسدکہ اس کے سیدھے تھے بندہ بولے نہیں مالک روح تخلیق کیتے نہیں توجہ شرط ہے اگلی ستر کائنات و قیمتی میں گزار سکر دا آہ دمتوں لے کے ما شرطائی ہر دور زمانہ سادہ ہے تو عید جنادہ پردہ ہے اوہ صرف گرانہ سادہ ہے واہ 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 تھاڑی ازری کے دراز اپنے بہنے برامنوں ماں پیوں نصیب ہو ہاتھ پلان کر کے حیدری توحید کی نادہ پردہ ہے اوہ صرف گرانہ میں گاسپ نہیں بڑھنا میں جلدی جلدی مکمل کر کے اپنے بذرکانوں اپنے بھائیوں ممبر پیچ کرنا کائنات دبا سفر میں دین توحید کی نادہ پردہ ہے اوہ صرف گرانہ سادہ ہے سائی منظور زاکری بغم دبا چھا دا کر اوہ فرمی دین کسیدہ اوہ ہوندہ جس دی تشرید لور نہ ہو کسیدہ اوہ ہوندہ جس دا ہر شیر پچھلے شیر تو زیادہ وضنی ہو اینہ دعا گلانوں دہنے نہیں رکھنے کائنات دبا سفر میں دین توحید کی نادہ پردہ ہے اوہ صرف گرانہ بطول دست سچی ماندہ سچا پتر حسین ناؤلیٹ فاردی آپ کی جات پا کے فرمی دین میرے درد فریشتے آدھے ہیں بولو 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 نیادہ حسین توجہ مرے پاسے باچہ فرمی دین میرے درد فریشتے آدھے ہیں اوہ روٹیاں لے گے جا دے ہیں میری مادیا روٹیاں انشاء دے ہیں جیرے کھاندے نہیں اوہ کھاندے ہیں بہ 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 راکھنے سے بہ 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 جالے مزاج انہیں لگیئے اور محمد محمد ہوکہ سیدھا پڑھانا اسی شیعہ اس سے تو چودہ سے سال ترورہ پر بندے آندے پیچھ ہونے تے بندے اگر ہون جڑے آؤ اور جتے جتے جا ملے نیادہ حسین کائنات دے بادشادہ شیعر ان کے انہوں نے کہا ہر ازادار دا مالک حسین محسن توحید حسین محسن نبوت حسین ہر غیرت مندہ خالق حسین ناولاک فوج دے پاسے بے کہ فرمے دین میرے دردہ فریش انشان تے جڑے کھان دے نہیں کھان دے ہل تو ہید دے دستر خان یک تے انشان تے کھانا ساڑا مالک سلامت رکھیں مالک پر سلامت مالک پر حسین امام حسین تو نبس نے رکھن میں نے ممبر محمد دی قسم علم عباس دی قسم جا کے دا میں بالکل مطمئن کھڑتا گبر آکے پڑھنا سکھے نہیں جن اشیر دے خاطر میں کسی دہ شروع کیتا ہے اشیر کائنات تو قیمتی ستنات قیمتی لفظ میری مخدومہ نے اپنے نوکر روح اتا کی تھی اگر توجہ ہوئی کائنات ایک پاسے کم از کم میری آج دی مجلس ایک پاسے میری اگلی ستر ایک پاس ہے توجہ شرط نیاد حسین عمر بن سعید بے کہتا ہے حسین تو بھی عرب دا سردار ہے میں بھی عرب دا سردار ہے تیری تے میری شانچ کڑا فرقے بطول دا کریم پتر بے کہتا ہے حضرت کمینہ تیری تے میری شانچ زمین اسمان دا فرقے تیری تے میری شانچ کمی تے سید دا فرقے تیری تے میری شانچ نجاست دے دا حارت دا فرقے کمینا دا تُو بھی سردار ہے میں بھی سردار ہے بطول دا بچڑا اس کمینہ تے پاسے بے کہ فرمین ریاض رکھیں سفیان تو آج آس آیا ہے میرا پیوں عمران دا جایا ہے نہیں 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 جیری ستر دا وعدہ کی تیر ممبر دیکھ سمیں اس ستر میں پڑی نہیں اس ستر میں ہون پڑ نہیں تجڑا بندہ صبح تُلائے کے ہون تک نہیں بولیا بندہ نے اپنی چپ تنازے میں نے حسین دا ذکر تنازے اگلی ستر تجڑا نیٹ کے بیٹھا اس کھر دانا اسی بطول دا بچڑا انہا لوگ نے پاسے بے کہ فرمین دین سفیان تو آج آس آیا ہے میرا پیوں عمران دا جایا ہے تو سا میرے نان نہیں رن سکتے سا آدم آپ بنایا شبان اللہ شبان دعا فرمین دعا فرمین سا دین سفیان سا دین سفیان تو آج آس آیا ہے میرا پیوں عمران دا جایا ہے تو سا میرے نان نہیں رن سکتے اسا آدم آپ بنایا ہے جہدہ صدقے دنیا خلق ہوئی او جگتے نانا سادھا مالک تھوڑی عیسطہ سلامت رکھیں مالک تھوڑی عیسطہ سلامت رکھیں میں اوکھا بڑا پہ ہونا جشنا دے دن تے جشنا دین راتا ہیں دن رات سفر کی تے ہیں مگر میرا دل میں کجوسی نہ کریں جب میں سونا پہ سن دے میں ہجی حق پہ دا کریں کہیں نا آدھے بات سفر میں دیں بائی فضل عباس اگر اس تارف تے مطمئن ہوگو تفابیہ ورناؤ بطول دا پتر اس تو بڑا تارف کریں اے وے قیدر حسین اس تو بڑا کیڑا تارف ہے کائنات دے بادشاہ انہ دے باستے وے کو فرمیدن آؤ میں سچی مات سچے پیو دا پتر حسین بہت بڑا اعلان کر کے آدم آدھا فرمیدن سادھا دشمن ربیدہ دشمن ہے توجہ بادشاہ فرمیدن سادھا دشمن ربیدہ دشمن ہے فرمانے رب رحمان دا ہے لانت ہے سادھے دشمن دے بامے اوکاری قرآن دا تواڑی زنی کے اندراز آخری شید تیس سلام تبرکن مختصر جمع صاحب میرے بزرگ ملک سادھے دشمن رکھن اور فرمیدن کہ جیڑے لوگ جیڑے ادادار امال بنین دے بچڑے دی حاضری پقامنا واجب نہیں اوڑا سمیتا ایک جملہ تھاڑے نوکر دا جناب دے سپر دے کہ جنا دے گھر دی چھاتے نہیں زمیل دی چھاتے امال بنین دے پتر دا آلم نصفے انہوں لوگوں نے گل پہ کرنا عمر بن سادھ بیک کر رہا حسین نو لکھ فوج میرے نال بہتر فوجی تیرے نال بوانے لوئے انہوں نے کیوں نہ کھا کہ بطول دا مطمئن بچڑا تواڑی زندگی اس سے پاسے بیک کر فرمیدن اس نو لکھ فوج تے بڑا نازے آدم انہوں نو لکھ فوج تے بڑا نازے تینوں کس تے نازے میں درسا جو حسین بادشاہ نو عباس تے کتنے نازم کہتا تینوں کس تے نازے بطول دا قریب بطر اس نباسے بیک کر فرمیدن میں رب دردہ تیرا دیہا اتنا احساس ہی کافی ہے نو لکھے نمار دیکھی تے میرا ہک عباس تاڑی عظمت سلام مالک توں سلامت رکھا بطول دا بچرہ تھا کس سے دا محتاج نہ کرے اس عباس دے زین تو لہن دے باد منو ممبر محمد دی قسم علی دیا دیا رول گئی عزدہ داروں وڈے مانان علی دی دین مخازد ایک جملہ میرے ذہنی چاگیا ہے اٹھاوی رجب دے بڑھ دی دیگر پانچ یا سات مٹ جدا حسین تھے زین ابن گالی چبہ پاکے رون دے ڈٹھے لے اس وقت باس داؤڑ کے قبرے بطولتے آئے محمد دی دی قبرتے مت علا کے روک یا دے بی بی ہون دس میرے چولے کیوں سیتے آئے غازی آدھے میں بھی جیدا دوے پھین پھرا و دیروں دین تیری ادھیاں دے پردے سلامت ایک شخص سوال کیتا ہے اسا کہ عدیل عباس سمجھ نہیں آئی بطول دا پتر زین تو لت ہے تے شہید ہوئے حسن دا یتیم زین تو لت ہے تے شہید ہوئے عدیل عباس اس گلدی سمجھ نہیں آئی کیڑا جرم یا باس دا غازی زین تے ہائی تے بازو کلم کیوں ہوئے پھردے پردے سلامت اپنے بہنہ تے بھی رامدہ اے پیار تو اللہ سلامت نے ان کیوں نہ کنا کوئی نوکہ رشتہ ہوں دائی بہنہ تے بھی رامدہ میں جو جا کے دعا پہ منگنا شاء اللہ کئی ستی ہوئی بھین بھی را دی موت دی خبر رب لے کرو سوال دی لباس کیوں پھیا دیں دنیا دا مشہد ہے توڑے ہزار میلتے پرنی ہوئی ہوئے پتہ لگ جاوے میرا بھی را پہ مرتے سابرے دروازے باندھ کرنے بھول جا دیائیں اولاد بھول جا دیائیں نالین بھول جا دیائیں بزار جا کیا دیائیں زن رسطہ دیو ساڑا پہ کبو عبد بھول جائیں اگو بھر جا یا دی مردی کوئی جاڑے یا نا جاڑے توڑے پر دے سلامت عدیل عباس اے عباس تاکیڑا جرمائی غازی زین تہائی تے بازو کلم کیوں ہوئے نہیں جاڑا جواب دیتے میں دسا میں کہے ایک امال بنین دے بچڑے کی تے دے ناؤں لاکھ بدماش مگائے گئے اتلا کیاڑیان دے لالچ ذر جا گیران دے خات لکھ لکھ کے بھولے جاڑے خوشان بکھ میرے پاس جنید کیا ہے تک رانہ حسیہ دے لالچ ذر جا گیران دے خات لکھ لکھ کے بھولے جد غازی وہ جڑی آئی وہ عزی میں تو تے بعد عید توجہ شان ملائے گئے اتلا کیاڑے ہمیں نذکر دی قسم زینب دا برکہ آئیو لٹڑ کی تے اپاس دے ہاتھ کٹے کمین آدھ این لٹ لو ہون زینب دی جادر دا لارس کوئی ایک بان پڑھے آئے ایک بان میں مزید پڑھنا ہے ذکر حسین دی قسم اے میں دوسیقی دوسیقی